السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام خامر خاندان ارکل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کامل کیسر نشے کی بات ہوتی ہے تو ایک چیز جو ہر گھر میں ہمیں نظر آتی ہے جہاں پر بھی اس طرح کے رویے میں کوئی بھی مبتلا ہوتا ہے وہ ہے سٹریس پریشانی اور اس میں صرف وہ شخص نہیں جو کہ نشہ کر رہا ہے بلکہ سارا خاندان جکڑا جاتا ہے اور جیسے سٹریس آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے ایموشنز ایسے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی شخص ڈپریشن میں جا رہا ہے کسی شخص کو انزائٹی شروع ہو چکی ہے کوئی شخص اسے کا اظہار کر رہا ہے اور جب تک یہ سارے ایموشنز مس مینج رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات چاہے آپ اس چیز کا علاج بھی کروانا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے ہیں ہر ایک کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے اسی لیول پہ کہ سٹریس اور ایموشنز کو کیسے مینج کیا جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نائلہ میر جو کہ سائیکولوجسٹ ہیں اور یہ بہت سارے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں یوت کے ساتھ بھی ان کی بہت انٹریکشن ہے اور خاص طور پہ کئی اداروں میں جو ایڈکیشنل انسٹیوشنز ہیں انہوں نے یوت کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے اور ماجبین حسنین جو کہ بچوں کے ساتھ والدین اور اسادسہ کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ہم بات کر رہے ہیں سٹریس اور ایموشنز کو مینج کرنے کی نائلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج اور پہلے کے دور میں جو سٹریس ہوتا تھا کیا اس میں کوئی فرق آ چکا ہے کافی فرق آ گیا ہے پہلے جو سٹریس تھے وہ فیزیکل نویت کے تھے فیزیکلی لوگ اپنے آپ کو اگزرٹ کرتے تھے اور کوششوں میں جاری رہے تھے اب کیا ہو گیا ہے کہ ہر چیز سمارٹ ہو گئی ہے گیجٹس بھی سمارٹ ہیں اور میڈیا اور جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس میں ہم سب علجے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری سمارٹنس ان چیزوں نے دے لی ہے ہم بے وکوف بن رہے ہیں جی بالکل تو وہ جو آٹومیٹکلی سٹریسر ریلیز ہو جاتا تھا جب ہم فیزیکلی اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے مومنٹ کرتے تھے ایک سائز کرتے تھے ایک تو وہ خطب ہو گیا دوسرا ہر وقت بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور تیسری بات جو آنے شروع ہو گئی وہ یہ کہ ہماری جو توقعات زندگی سے سکسس کی کریٹیریاز اچیومنٹ کیا کرنی ہے انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز وہ سارا سٹریسر اب ہمارے ذہن پہ آ گیا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم اسی تانے بانے میں ہر وقت لگے رہے تھے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ سٹریسر کم بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہم ان کے بارے میں ایکٹیوی کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے اور دوسرا یہ کہ فیزیکل لیول پہ بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ دو گنی ہمیں جو ہے لوڈ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے جبین کون سے ایسے روئیہ ہوتے ہیں والدین کے جو کہ بچوں کو ایسا سٹریس دیتے ہیں کہ وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اس میں سب سے بہت سارے روئیہ ہیں لیکن جو سب سے امپورٹن چیز میں کونگینا کمیونکیشن سکلز ہیں صحیح ماں باپ جہے نا بچوں کو خاص طرح سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کونسٹنٹ کرٹیسائز کرتے ہیں ٹھیک پھر کیا ہوتا ہے غصہ ہونے کسی اور چیز کا ہوتا ہے نکالتے وہ بچوں پر پھر کیا ایک کام وہ کرتے ہیں کہ کونٹیسائز ساری اس تنزیہ گفتو ہو بہت ساری اچھا تم یہ کیسے کر سکے اچھا تم نے کر لیا اس طرح کے جملے ڈسکاریجنگ جملے بولتے ہیں پھر کمپیر بہت کرتے ہیں بہن بھائیوں سے کازن سے فرینڈ سے اس سے اتنے نمبر لے لیے اس کا داخلہ اس یونیورسٹی میں ہو گیا تمہارا تو ہوئی نہیں سکا پھر وہ ایسی کچھ جملے بولتے ہیں اچھا تمہارا کیا بنے گا تمہیں تو کچھ داخلہ نہیں ملا تم کیا کروگے بجائے اس کے کہ ان کو ہم ہوپ دیں ان کو ہوپلیس کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچے میں بہت زیادہ اندر سے اس کو سٹریس میں بچا جاتا ہے اور اس سٹریس کی وجہ سے چانسیز ہیں کہ وہ پھر ایڈکشن کی طرف جائے گا تو اس طرح کی سب چیزیں ہمیں اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں بچوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کو بہت وارم رکھنا چاہیے ان کے ایسے ہمیں جملے بولنے چاہیے کہ ہم بچوں کو لگے کہ ہم کچھ ہے ہماری ورث ہے اچھا ورث بڑھانی ہمیں بچوں کی کہ آپ نے ان کی مشکلات کو دیکھیں اور پھر ان کی وہ بات بتائیں جو انہوں نے اس مشکل میں اچھا فیصلہ کیا اچھی محنت کری یہاں سے کہاں تک پہنچے جنرل بیہیوئیورز بھی ہم نے دیکھنا ہے گھر میں کیسے ہیں ہلپپول ہیں تو ان کی تعریف کریں تو یہ سب روئیے اگر ماں باپ رکھیں گے تو سٹریس کم ہوگا اور بچوں کے ایڈکشن میں جانے کے چانسز جائیں وہ بہت کم ہوگے صحیح بات ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں امار جعفری صاحب جو کہ ریٹائرڈ ڈی جی ہیں ایڈی جی ہیں ایف آئی اے کے اسلام علیکم سر کیا حال ہیں آپ کے باریکم باریکم آپ کے ایرے سے جی الحمدللہ سر ہم ایڈکشن کے اوپر یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اور سیریز لے کے چل رہے ہیں اس میں میں آپ سے جانا جاؤں گی کہ یہ جو ہمارے سائبر کرائمز ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے آپ اس چیز میں رہیں اس کے بارے میں پہلے ہمیں کچھ تھوڑی سی نو ہاؤ دیں اور اس کا ایڈکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ذرا بتائیے گا یہ ایسا ہے کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں چھوڑے تو جس طرح آپ نومل پرنٹنگ ہوتی ہے بچے وہ کہتے بیٹا چھونک نہیں بولنا کسی خیال آدمی سے بات نہیں کرنی اسکول میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہی دیکھتے جب بچہ آپ سیبر کی دنیا میں آتا ہے تو آپ اسے کہتے سیبر پرنٹنگ ان کا آپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ کو کوئی آدمی چیٹنگ چینل پر آئے یا آپ کو سیمیس کرے یا سوشل میڈیا پر آئے تو آپ نے اس کے سے اگدم ڈیالاگ نہیں شروع کر دینا یہ اس کی مثال ایسے دوں گا جب آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلتا تو آپ سے قائد کرتی ہیں کہ بھئی یہ کرنا یہ نہیں کرنا بے کل سے ایک وہ نئی دنیا میں جا رہا ہے لیکن اس دنیا میں اصل دنیا فرق یہ ہے اصل دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہیں گے اس دنیا کے تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اس کے اب ایک اسی سال کا ایک بوڑا آدمی بیٹھا ہے کسی فلپین کے بیچ کے اوپر اور وہ ایک زیانی مطلب ہے ایک منک آدمی ہے تو وہ اس بچے کو کہتے ہیں بیری اوپر 18 سال ہے میں ایک لڑکا ہوں یا یہ لڑکی ہوں اور وہ اس کو انوالو کر لیتا ہے عبدالسادنہ اور اس قدر انوالو کر لیتا ہے کہ وہ اس کے منٹسٹ کو پہلے ریڈ کرتا ہے یہ بچہ یہ بچی کیا سوچ رہی ہے پھر اس کو چل کرتا ہے گا اب اس طرح کی گل بھی آگئی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے بچوں کو خودکشیہ مجبور کر دیا ہے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹی وی کے پرگرام کے ذریعے ہمیں بہت داردائی ایویلنس کے ضرورت ہے اس میں آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو پیرنٹس ان سے باتشید کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جب جانا ہے تو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا نمبر دو کوشش کی جائے کہ ان کے بیٹ دون میں ان کو بائی فائی نہ دیا جائے اور جو ان کے سیل فون کے پیکجز ہیں وہ بھی کنٹرول رکھے جائیں ایسے کنٹرول آ گئیں گے کہ آپ انہیں دن میں علاو کر دیں اور ایک خاص طائق کے بعد کھل ڈیسیبل کر دیں آپ امار صاحب ہمیں یہ بتائیے گا یہاں پر کہ کس ایج گروپ کے بچوں کو آپ نے زیادہ تر سال سے بارہ سال تک ہے تو اس عمر کے اندر ایک ایک سائیڈمنٹ ہوتی ہے اپنے بارے میں جاننے کہ دنیا کے بارے میں جاننے کہ وہ بچہ یا بچہ اپنی باڈی ایکسٹرول کر رہا ہوتا اس وقت اس کو نینے ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو موقعی کے اوپر اگر کوئی اس کو پرابر پرانے نمائنے کیا تھا دادیاں تھی نانیاں تھی بڑی بہنیں تھی والدہ تھی بچے اس سے ڈلکس کرتے تھے مجھے اس طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے بڑے لے کے بیٹھتے ہیں ہمیں اچھا بڑا بتاتے تھے اس وقت گھر کا فیبرک ایسا ہو گیا کہ کوئی بڑا بچوں سے بات نہیں کر رہا بچے بڑے سے بات نہیں کر رہے ہر دنی مصروف ہو گیا ہے تو مجھے ہمارا سوشل فیبرک ٹوٹا ہے اس کے خطرات بہت بڑھ گئے کہ ورچول برڈ کے اندر بچوں کو وہ کمنل سٹرپ کرنے جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں گا یعنی بیش کے اندر باقیدہ ان کے پورے پورے منٹ سے ٹین کیے جا رہے ہیں اور وہ ان کے رسطوں پر چل پڑتے ہیں تو یہ عمر جو ہے یہ سات آٹھ سات سے لے کے بارہ سال تر یعنی جب بچہ بات سمجھنے یا تابل ہو جائے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کی یہ سپیشلی سائبر کرائمز کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر رہی ہے کہ اس کا ایڈکشن کے ساتھ کیسے لنک ہو جاتا ہے اور جب آپ لوگ اس چیز پہ واش کرتے ہیں تو کیا آپ کو ایسے گینگز یا ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ بچوں کس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالک کر لیتے ہیں جی میں بزا تھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گینگز ہوتے ہیں ان کو بچوں کو انٹائز کرنا ہوتا ہے تو وہ نوولیے کرتے ہیں ایک ریال ورڈ میں ان کے پرنٹس ہوتے ہیں ان کے دوگ ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ ان کو ورچول ورڈ میں انٹائز کرتے ہیں اس کے بعد وہ کچھوٹے کیوٹ دیتے ہیں پہلے کہ اچھا آپ میرا یہ کام کرتے ہیں یہ آن لائن چوب ہے میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا اچھا بچوں سٹیپ میں آئی جاتا ہے وہ اس کو شاپنگ کوپس دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں اور بچے رکھتے ہیں میں بڑا فیر کام کر رہا ہوں گا اچھا ایک تم وہ بچے سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایڈکشن میں انوالڈ ہے تو اکثر بچے کہتے ہیں ہاں میں ایکسپریمنٹ کرنا چاہوں گا تو وہاں سے وہ پروسس شروع ہوتا ہے اچھا جب بچے ایڈکشن میں آئی جاتا ہے گا اور اس کو اپنی مرضی کی چیزیں بھی ملنے شو جاتی ہیں اب وہ فلی کنڈول میں آئی رہتا ہے اس گروپ کے کینگ کے اب وہ اس سے ڈرک بکھواتے بھی ہیں الٹے اور بھی کام کرواتے ہیں اور پورا ایک نیا کرمنل ویلڈ کا نیا نظام شروع جاتا ہے ایک اور خطرناک چیز اس کو کہتے ہیں ڈارک ویب ڈارک ویب کیا ہے کہ جس طرح ہماری عام دنیا کے اندر شریف لوگ بھی رہتے ہیں مجرم بھی رہتے ہیں بلکل اسی طرح ڈارک ویب کے اندر کے لوگ ان بچوں میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں جو سمارٹ ہوتے ہیں وہ صحیح ٹیلنٹ کے پاس ہوتی ہیں تو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آستہ آستہ پورا نگاہ میں جال کی طرح پھیل جاتا ہے ہمارے بچوں کے صحیح اور یہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے یا کسی خاص ہمارے ملک میں جیسے اگر آپ کو نہیں نہیں یہ پوری دنیا میں یہ پوری دنیا میں ہے پوری دنیا کے اندر ہے کوئی خاص اس کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز دو تین پوائنٹرز جو آپ والدین کو دینا چاہیں کہ وہ اس کے بارے میں محتاط ہو جائیں کہ بچے تاکہ اس چیز میں انوالڈ نہ ہو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے ڈیالاؤگ رکھے ان سے بات کریں اگر بچہ آپ سے آنکھ نہیں ملا کے بات کر رہا یہ آوائیڈ کر رہا ہے ڈسکیشن کو تو ڈسکیشن نو مارے مدد کو کوئی فائدہ نہیں ہمارنے سے اس کے لیے بیٹھ کے ڈیالاؤگ کریں اس کے بعد اس کی جو بلاوزنگ ہسٹری اس پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کن چنوں پہ جا رہا ہے گا پھر ٹائم پہ نگاہ رکھیں کہ ٹائم کیا ہے اگر رات دیڑ ٹائم ہے اور وہ اچھے یہ بڑا آسان کام ہے ہم آلڈی ایسے وولنٹی ایسے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پائسہ کے حوالے سے ہم بچوں کے پیرنٹس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کے ادر وہ اس کی بلاوزنگ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں کہ جب بچہ سکول گیا ہے تو اسے کمپیوٹر میں بیٹھ کر دیکھیں کہ یہ لارس نائٹ کس ویب سائٹ پہ گیا تھا اور کتنا سٹے کیا تھا اگر وہ پورنہ ویب سائٹ پہ جا رہا ہے دوزو گھنٹے سٹے کر رہا ہے یہ پھر چیک کریں کہ یہ سکائپ میٹنگ کے کس طرح کر رہا ہے گا بعض کسیت کی ادر بڑی اکٹے قسم کے لوگ سکائپ پر آ کر ان کو اپنے باڈی کی پارٹ بکھاتے ہیں ان کو انجوائر کراتے ہیں یہ ویب سائٹ پہ خاص طور پہ یہ جسے بھی سوشل میڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں گی اور جیسے میں شروع میں آپ سے کہا کہ بچہ ایک نئی دنیا ایکسٹرول کر رہا ہوتا ہے جس کی جب بارہ سے پندہ سال ہوتی ہے اس کی ایکسائٹمنٹ اپنی پیک پر ہوتی ہے اچھی ہے جاننے کے بارے میں ملکل صحیح اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں ہمارے مذہب میں یہی ہے نا کہ بچے کو سوبر کے اندر والدین منٹورنگ دیں وہ بہت ختمنا کہہ جائے ختمنا کہہ جائے بڑی تو میں سمجھتا ہوں مذہب کا بھی سمیح ہے تھوڑا ساتھ بچے کو حرام علال کے بارے بتایا جائے بچے کو یہ فاشی کے بارے بتایا جائے بڑی طویز کے ساتھ بڑی طریقوں کے ساتھ ملکل صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا مار صاحب آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن ہمیں دی مجھے امید ہے کہ والدین کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا بہت شکریہ بزرگر نائلہ ہم یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ سائبر پرائمز بھی ہیں والدین کو مجھے لگتا ہے کہ سٹریس اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے والدین کو کچھ پوائنٹرز آپ دیں گی کہ گھر میں وہ کس طریقے سے اس سٹریس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور جو سوشل پریشر ان کے پر آتا ہے اس کے اثرات کو بھی کیسے وہ کم کریں لیکن جب بچے ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں تو کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں اور جیسے ہمار صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو آوائیڈ کرنے لگ جائیں گے آپ سے بات چیت نہیں کریں گے یا پھر پیرنس کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سننا چاہ رہے ہیں وہ ہی بچہ ہمیں گئے تو کئی دفعہ اگر وہ کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہے پیرنس کی طرف سے اوپننس نہیں ملتی ہے اس کو یا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو خراب کر لیں تو بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں جو شاید خراب کمپنی ہو یا وہ کمپنی جو ان کو برے کام کی طرف زیادہ انٹائز کرے تو اگر گھر کے محول میں اوپننس نہیں ہے اگر پیرنس جو ہے جیسے کمپیرزنس میں پڑ گئے ہیں ہائر ایکسپیکٹیشن بچوں سے رکھتے ہیں ان کو سچ بولنے کا حق نہیں دیتے اس طرح سے کہ پوائنٹرز کی سنس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کو طریقہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا اگر میں بچے سے ایسے بات نہ کروں تو پھر کیسے کروں تو وہ اپنی ایڈیوکیشن کے لیے کہ سٹریس فری انوائرمنٹ ہو وہ کیا چینلز اختیار کر سکتے ہیں کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں سیکھنے کے لیے پہتر تو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں بجائے اس کے کہ میں بچے کو کہوں کہ تم چینج کرو اور تم یہ بھی ٹھیک کرو اور وہ بھی ٹھیک کرو مجھے اگر یہ لگ رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ اس کو ہینل کرنے کا ٹھیک نہیں ہے اور کہیں پہ وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو پہلے میں اپنے آپ کو چینج کروں اچھا ایکسپیرمنٹیشن بچے پہ نہ کرنا شروع کروں جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا تم چینج کرو تو میں اس کو رسپونسبل بنا دیتی ہوں اور اپنے آپ کو میں اس میں سے نکال لیتی تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ خود رسپونسبلٹی لینے اگر میں چاہتی ہوں بچہ چینج کرے تو مجھے پہلے چینج کرنا ہے مجھے اس کی بات کو سننا ہے مجھے اس کے کڑوے سچوں کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے اگر وہ میرے ست کو ایسی بات میں اوپن اپ کر رہا ہے تو مجھے غور سے اس کی بات سننا ہے اور بیش میں سے پوائنٹرز لینے ریفلیکٹ کرنا ہے سمجھنا ہے مجھے صحیح بات ہے ناظرین ایک شورٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اسی ٹاپک کو کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سٹریس کی اور ایموشنز کی جب ایک گھر میں نشا ہو اور وہاں پہ وہ کتنے ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو لوڈ ہوتا ہے کوئی بھی لوڈ اٹھانا وہ انسان کو پریشان نہیں کرتا لیکن لوڈ کا سائز بھی پریشان کرتا لیکن ہم اس کو اٹھاتے کیسے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشان نہیں آتی ہیں تو جی جبین ہمیں یہ بتائیں آپ کہ اب ایک گھر ہے جس میں ایک کوئی بھی پیارا ہے جو کہ ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے اب وہاں پہ جو گھر والوں کا سٹریس ہوتا ہے وہ اس کو کیسے مینیج ملکل کمل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اتنے سٹریس فل ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر کوئی حل بھی آرہا ہو تو وہ سلوشن کی طرف نہیں جاتے ہیں تو اس میں میں سب سے پہلے کہوں گی کہ گھر والوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا کہ اگر ہم پاسٹ کو قرائے کرتے رہیں گے اب مجھے اس کا سلوشن کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور پھر پوزیٹیو ایٹیچیوڈ اپنا بنانا چاہیے فارگیونس کا کہ اگر اس نے غلطی کر لی ہے بہت بڑی غلطی ہے لیکن ہم اس کو غلطی کو ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو انشاءاللہ حل کریں گے اور پھر اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے اس کے لیے وہی جیسے ہلدی فود ہے ایکسرسائز بھی اپنے روٹین کے کام نہیں چھوڑنے ہم سارا وقت چھوڑ کے ہائے میرے ساتھ ہو کیا گیا سارا دن بیٹھ کے وہی سوچتے رہنا سارا دن وہ نہیں کرنا اپنے روٹین کے کام اسی طرح کرنے ہیں اور اس کے لیے آپ نے اپنی بہت انفرمیشن لینی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں کس کس سے ہلپ لے سکتے ہیں کون لوگ اس میں سنا تو اور بچوں کے جیسے دوستوں سے بھی وہ کر کے تو آپ اس کے سولیشنز کی طرف جائیں اس سے آپ کا سٹریس بھی کم ہوگا اور دعا کریں اللہ سے کہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ کا حل نہیں کرنا نائلہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے گھر والوں کا تو سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے لوگوں کو اور وہ پریشان بھی لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کہیں سے کرانی ہے لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک انسان نشے میں پڑا ہوا ہے اس کے پر کوئی سٹریس نہیں ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوتا ہے نہیں آئی ٹھنک اس کے اپنے سٹریسز ہوتے ہیں بہت زیادہ اور سٹریسز کئی دفعہ ایک وجہ بھی ہوتے ہیں نشے میں جانے کے لیے ایسے سٹریس جو وہ ہینڈل نہیں کر سکتا کئی دفعہ معاشرے کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ اپنی ناکامی کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں سو کالڈ ناکامی جو میں لگتا ہے کہ اچھا ہم نے ایک اٹیمٹ کی اس میں ہم فیل ہو گئے یا پڑھائی میں اچھا نہیں کیا یا گریڈز ایس نہیں آئے پیرنس کی توقعات بہت زیادہ ہیں مجھ سے میں ان کو پورا نہیں کر سکتا میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں یہ تمام سٹریسز کی وجہ سے بھی کئی دفعہ جو اس طرح کی انٹائسنگ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں ہر کوئی تو نہیں نشے میں جاتا ہے لیکن جو ایک ورنرابل ہوتا ہے ورنرابل وہی انسان ہوتا ہے جو فکروں میں پریشانیوں میں تینشنز میں پڑھا اور اس کو لگتا ہے ایک آت دفعہ میں اگر یہ کام کر لوں گا تو چلو اس وقت کا تو سٹریس ریلیز ہو جائے صحیح بات ہے اچھا اس میں ہم ڈینائل کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈینائل ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کیا اس کے ساتھ بھی سٹریس جو ہے وہ آتا ہے جب ڈینائل میں رہتا ہے اس سب کو کیسے کوپ کیا جائے مطلب ڈینائل ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اچھا مجھے ایک تو یہ ڈینائل ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو ہو سکتا ہے اور لوگ عادی بنتے ہیں میں نہیں بنوں گی عادی میں تو ایک آت دفعہ اس کو ایکسپیرمنٹی تو کر رہی ہوں ایک تو یہ ڈینائل ہوتا ہے دوسرا یہ کہ میں اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہی ہوں پھر توقعات آ جاتی ہیں بیچ میں پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجن نہیں ہوتے یا وہ سمجھدار نہیں ہوتے یا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں لیکن نشا ان کو ایک بہرحال ایسی سٹیٹ میں لے آتا ہے کہ جہاں پہ وہ ہلپلس ہو جاتا ہے اچھا اگر ایک ایسا انسان ہے جو کہ اس قسم کے سٹریس میں اور وہ ایڈکٹ ہے اور فرض کریں وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائز دیں گی کہ وہ اپنے سٹریس کو کیسے مینج کر سکتا ہے کیا اسے کرنا چاہیے جو سٹریس ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے تو اوپن اپ کریں اچھا جو بہت کلوزڈ رہنا ہے وہ بھی ایڈکشنز کی طرف لکھے جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کا اظہار نہیں کرتے اپنی فکروں کا اظہار نہیں کرتے فیلنگز کا اظہار نہیں کرتے پرفیکٹ بننے کی توقعات اپنے آپ سے رکھتے ہیں یا دنیا کے پرفیکٹ ہونے کی توقعات رکھتے ہیں تو اگر کوئی انسان اس مسئلے میں چلا گیا جو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو کلائنٹ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ already اس میں involved ہوتے ہیں but they want to come out ان کو راستہ نہیں نظر آ رہا تو ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے لیے یہ سوچنا ہے کہ راستے ہیں ان کا تائین میں نے کرنا ہے یہ overnight کام نہیں ہوگا اس میں وقت بھی لگے گا حمد بھی لگے گی کوشش بھی لگے گی اور مجھے سپورٹ بھی چاہیے مجھے اپنی فیملی کی بھی سپورٹ چاہیے ان کے ساتھ بھی مجھے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے تاکہ وہ مجھے ہیلپ کر سکیں مجھے ایکسٹرنل سپورٹ چاہیے جیسے کئی دفعہ میڈیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں کئی دفعہ کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے کئی دفعہ فرنس سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے اس سرکل میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اچھا مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سٹریس سے نکالنے کے لیے اگر آپ کوئی سپورٹس میں انوالو ہو جائیں تو اس سے بڑا فرق پڑھتا ہے جی بالکل ای ٹھنگ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیف کرنا اور آپ کو پتہے کہ نشے کی حالت میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ فیزیکلی انیکٹیف ہو جاتے ہیں آئیسولیٹڈ ہو جاتے ہیں تو سوشل کانٹیکٹ بڑھانا فیزیکل ایکٹیفیٹی کو بڑھانا اور سٹیپ بائی سٹیپ اچھا یہ مجھے بتائیں جبین آپ کو کبھی اگر سٹریس ہوتا ہے تو آپ کس قسم کی فیزیکل ایکٹیفیٹی کرتی ہیں کونسی سپورٹس میں اپنے آپ کو انگیج کرتی ہیں کامل اس میں میرا تو دو تین چیزیں ہیں جیسے میں سپورٹس اتنی نہیں کرتی مگر میں ووک بہت کرتی ہوں اچھا اور ضروری اچھا ایک اور میرا کام ہے مجھے دسٹنگ کا بہت چک ہے جب بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے سٹریس ہو رہا ہے میں فوراں فیزیکل ایکٹیفیٹی جیسے گھر میں ہونا میں دسٹنگ چڑھو کر دوں گی ابھی آپ کا گھر بہت ساف سترا نظر آتا ہے اور اس مجھے سے میری بہت ساری سٹریس ہے وہ ریلیز ہو جاتا اور گھر کا بھی کام ہو جاتا ہے اور میں سب کو یہ کہوں گی کہ جب ہی آپ کو سٹریس ہے آپ فوراں اپنی کوئی فیزیکل ایکٹیفیٹی پر توجہ دیں فوراں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اپنا دھیان جو ہے بٹائیں تو وہ فیزیکل ایکٹیفیٹی سب سے اچھا آپ کا دیں اور کچھ نہیں تو سیڑھیوں پر اوپر چل جائیں کچھ اوپر کا کام کر کے نیچے آ جائیں تو اس سے وہ فرق پڑتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ہم جب سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ سپورٹس کے جانے پہچانے نام ہیں سوہیل تنویر صاحب ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ ایک سپورٹس میں ان کے لیے جو نشہ ہے اس کے اندر آنے کے کیا کیا نقصان آتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے تو انہوں نے ہمیں کیا ایڈوائز دی آئیے سنتے ہیں بیسیکلی کسی بھی انسان کی کریکٹر ڈویلپمنٹ کے لیے جو ایج نوجوانی کی ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں انسان کا بیسیکلی جو کریکٹر ہے وہ ڈویلپ ہوتا ہے تو ایرمیمبر مائی ڈیز کہ جب میں چھوٹا تھا سکول سے واپس ہی پہ آتے تھے تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ میں نے سکول سے واپس آنا ہے اور کرکٹ کھیلنے جانا ہے کیونکہ میرے کرکٹ کا جنون تھا سپورٹس کا جنون تھا تو میں سکول سے آتا تھا واپس بستاپنا رکھنا اور کھانا کھا کے اور پھر میرا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے نکل جاتا تھا تو بیسیکلی جب آپ سپورٹس اکٹیویٹی میں انوال ہوتے ہو تو دن آپ کا جو دماغ ہے وہ ادھر ادھر کسی کرف بھی نہیں جاتا آپ کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ آپ کی سپورٹس پہ ہوتا ہے باقی سپورٹس جو ہے اس میں ٹائم کتنا میرے خیال میں ٹیکس ٹو آورز میکشمم مگر آپ اپنے روز کی روٹین میں اپنے بچوں کی اسپیشلی بچوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ بینگ اپ پیرنٹ آپ بچوں کو لے کے گراؤنڈز برا میں ضرور جائیں بچوں میں جو آؤٹڈور ایکٹیویٹیز ہیں اسپیشلی آج کل کے زمانے میں کیونکہ ہمارے ٹائم پہ اس ٹائم اتنی بچوں کے بچوں کے پاس ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ انڈور کے وہ آؤٹڈور ایکٹیویٹیز ان کو اتنی فیسینیٹ نہیں کر دی بہت بہت شکریہ آپ جی ہم بات کر رہے ہیں سٹریس کی تو سٹریس کے ساتھ اموشن بھی بہت زیادہ ہمارے انگیج ہو جاتے ہیں تو جب ہمیں بتائیں گی کہ ایک جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کس قسم کے مس مینج اموشن نظر آتے ہیں کبھی تو وہ بہت ڈوسائل بھی ہوتا ہے کبھی خوش موڈ بھی ہوتا ہے ہیپی ہوتا ہے لیکن جو اس کے اندر غصہ بھراب ہوتا ہے اس کو خوف فیر بھی ہوتا اور کیونکہ اس کی شیم ہیلنگ نہیں ہوتی تو وہ زیادہ تر انگزائیٹی میں رہتا ہے اور سٹریس میں رہتا ہے تو یہ سب چیزیں اور مزید آگے کی طرف دھگیلتی ہے اور کبھی کبھی جیسے کچھ ایسی سوچے گا لوگ اس کو اپنے دشمن نظر آنے لگتے ہیں کسی کی بات کو مس سوچتا مس کنسپٹ کر لیتا کہ اس نے یہ کہا نہیں اس نے یہ کہا اس طرح اس کے ایموشن اس میں زیادہ تر ہی ہوتا ہے انگزائیٹی ہے سٹریس ہے لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے میرے برا سوچ رہے ہیں یہ بات کہہ ریالیٹی بھی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ ہماری زندگی خراب ہوئی یہ ایک ای اوپنر بات ہے کہ اس کے اپنے بہت زیادہ ایموشن ہیں بہت زیادہ اس کے اپس ایموشن میں نائلہ آپ نے کیونکہ بہت سارے انسٹیوشن میں اور بہت یوت کے ساتھ کام کی ہیں تو آپ کے پاس کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک ایڈکٹ صرف اس وجہ سے آیا ہو وہ آپ ایڈکشن کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن اب اسے اپنے ایموشن جو ہیں کیا ایڈوائز دیتی ہیں پہلے تو ہمیں اپنے ایموشن کے ساتھ کمفٹبل ہونے غصہ اگر آ رہا ہے تو غصہ کیوں آ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ان کا اظہار کیسے کرنے غصے کو ختم نہیں کرنا پھر اگر فکر آ رہی ہے ہوپلس نس آ رہی ہے نورمی سیلف اسٹیم کی کمی ہوتی ہے یا اپنے حالات سے اور واقعات سے انسان نیگٹیو ہو جاتا ہے گیو اپ کرنے کی تینڈنسی آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں ہوگا فیوچر کے بارے میں بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں تو نورمالی لوگ ایک دم سے آکے اپنی ایڈکشن کے بارے میں بات نہیں کرتے پہلا ٹیبو تو ایڈکشن سے بات کریں دوسرا یہ کہ اپنی ایڈکشن کے بارے بات کریں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کسی طور طریقے سے گفتار سے ایک ریالیٹی سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پیرنس اور جو ایڈکرد کے لوگ ہیں وہ بھی فیلنگز ہیں جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ ان کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہرٹ اپنا شو کرنا ہے لیکن وہ ایڈگر کے فارم میں شو ہو رہے ہیں تو اندر پریشانیاں ہیں تناو ہیں بچپن کے ایکسپیرینس ہیں ان کو وہ غصے کی طور میں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ جو اس کے قریب ہیں صحیح ہوتا یہ کہ ہرٹ شو وہ اینگر کر ہمارے گھروں میں یہ غصے کا جذبات کا میں کہہ لوں گی صحیح اظہار جو ہے کیوں نہیں ہوتا اگر کوئی کہے تو ہم اس کو کہتے ہیں لو تمہیں تو بہت ہی سینسٹیو یہ اس میں کیا معاملات ہے کہ بچپن سے کیوں ہمیں جذبات کا صحیح نہیں سکھایا جاتا دیکھیں ہم نے شروع میں جیسے اپنے معاشر میں دیکھا ہے جو ہمارے جذبات ہیں وہ بہت جنڈر سپیسیفک ہیں مرد غصہ کر سکتے ہیں عورتیں رو سکتی ہیں مرد روے گا نہیں مرد مضبوط رہے گا سارے ڈیسیزنز کرے گا خواتین جو ہیں وہ اپنی بیبسی کو ایک طرح سے اس کا اظہار کریں گی رو دھوکے وہ غصہ نہیں کر سکتی ہیں اگر وہ غصہ کریں گی تو اچھی نہیں ہوں گی تو اس طرح سے ہم نے جذبات کو بہت جنڈر سپیسیفک کر دی دوسرا اس کے اظہار کو غلط اور صحیح بنا دیا اچھا سو ہم اسی کش پا کش میں ہی رہتے ہیں بچمن میں غصہ کیا تعلقات خراب ہو جائیں گے روئے تو لوگ کمزور سمجھیں گے تو ہم ہم ازہار میں نہیں کہتے اگر اگر ایکسپریس کریں گے لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے مجھے برا بھلا کہیں گے تو میں اپنے فیلنگ کو ان کا اظہار نہیں کروں آپ نے اتنے سال کے اپنی پریکٹس میں کہ پہلے اموشن کا اظہار کیسا تھا اور اب کیسا ہو رہے اس میں آپ نے کوئی دیفرنس فیل کی ہے پیرنٹنگ میں پیرنٹس میں کے پیرنٹنگ میں کسی باؤنڈری کو ذہن میں نہ رکھ پیرنٹس کے ساتھ بتمیزی کر لیں جو پہلے ہم پیرنٹس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے تو اس میں ایک بیلنس لانے کی ضرور ہے اس بیلنس کے لئے کوئی پیرامیٹر بتائیں اگر ہم ہو جائیں اپنی بھی رسپیکٹ کریں اور اپنے پیرنٹس کی بھی رسپیکٹ کریں ہر ایک بارے میں سوچیں جو لوگ ہمارے ایک جملے سے افیکٹیز ہیں ان کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہی اور پھر اسی طرح سے جب ہم اپنے غصے کا یا کسی بھی فیلنگ کا اظہار کریں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے صحیح کیا اس کا مقصد صرف اپنا آپ کو وینٹ دینا ہے یا اس کا مقصد کچھ اچی کرنا ہے اچھی چیزیں بھی اچھی کر سکتے پھر اپنی ولیڈیویٹی کو ایک سبت کریں کہ میں ایک مضبوط انسان ہوں لیکن پھر بھی کہیں کہیں میری کمزور بھی ہیں ملکل سیلیویٹی 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 جو ہماری ریلیشنشپ میں بیلنس لے آتی صحیح بات ہے کہ اپنے مختلف رولز میں ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں پہ کمزور ہیں اور کہیں پہ مضبوط ملکل صحیح بات ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹاپک کو کانٹینیو کریں گے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سٹریس اور ایموشنز کو مینج کرنے کی اور خاص طور پر ہمارا فوکس ہے وہ خاندان جس میں کوئی بھی شخص نشے میں ملوث ہے جی جبین آپ ہمیں تھوڑی سی بات بتائیے کہ اگر ماں باپ بچے کو کوئی بات کہنا جاتے ہیں کوئی جی سمجھانا جاتے ہیں تو جذبات کا صحیح اظہار کیسے ہوگا گھر میں ایک نارمل خاندان میں بھی اور ایک اگر آپ کے سامنے آگیا جو ایڈکٹ ہے وہاں پہ بھی جذبات روڈ بھی ہوگیا تو جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کسی کے ساتھ بھی روڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ رول موڈل پیرنٹس کی بھی دیکھ رہے ہیں صحیح ہے تو اگر پیرنٹس ہو رہے ہوں گے تو ان کو لگے گا میں بھی کر سکتا ہوں یا جیسے ہم کسی کے ساتھ کر رہے تو منع نہیں کر رہے تو پھر بھائی کو مار رہے تو پھر ظاہر ہے یہ عادت ان کی بلٹ اپ ہو جائے گی اور جب ماں باپ کے ساتھ بچے بت تمیز ہی کرتے ہیں تو بہت بڑی بڑی بات ہے ماں باپ کی اپنی عزت اور اپنا مقام ہے وہ ہمیں رکھ ہے تو اس میں دو تین چیز ہیں سب سے پہلے بات بچے سے کرنی ہے ضروری لیکن اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے اپنے اموشن کا کنٹرول اس پر ضروری ہے کیونکہ اگر میں بھی غصے میں چیخ بات بننے بجائے بگر صحیح بات 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 بننے بگر بنانی چاہیے پلان بنانا چاہیے میں اس خاص موضوع پر بتانا ہے اور پھر آئے میسجز میں مجھے بہت غصہ آیا مجھے اتنا عجیب لگا میرا بیٹا میرے سے اس بات کر رہا میری بیٹی نے اس مجھے بچے بچے کو نہیں لگے گا بچہ ضرور ہماری بات دھیان دے گا سمجھے گا ہم اس طرح کی بات نہیں ہونے دیں گے گھر میں بھی کیر فول رہنگی لیکن آپ نے بہت کیر فول رہنا ہے تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو اپنے اموشن کو سب سے والدہ ہے اور اس نے بچے سے بات کرنی ہے تو بچوں کو غصہ آئے بھی تو والدہ سننی ہے لیکن اگر ہم اس سینی سینیریو کو لے جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ان کے درمیان ویسے بھی میں نے دیکھا ہے بڑی فائن لائن ہے اموشن سٹریس کی باؤنڈری اور نشہ کر رہا ہوتا تو ایک الیمنٹ تو بیبیسی کا ہوتا ہے ہم سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں جان بھی رہے ہوتے ہم اس کو ہیلپ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کیسے ہیلپ کرنی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بیبیسی کو اگر ہم ایموشنل بلیک میلنگ کرتا اس میں آپ کو ایک سٹرونگر رول میں جان نشہ دوسرا کر رہے آپ نہیں کر رہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں آپ سمجھ بھی سکتے ہیں آپ بات بھی اچھے سے کر سکتے ہیں آپ ایک پوزیشن آف پاور میں ہیں وہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک سب سے پہلے اپنی اس بیبسی سے نکالیں اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بلوکس کو سمجھ جائیں کیونکہ جو بھی نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کوشش ایک دم سے کامیاب ہو صحیح پہلے پوزیٹیو کی طرف لائیں نظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایموشنز اور سٹریس کی جب بات ہوتی ہے تو ایک چیز جو ہمارے ایموشنز میں خوشی بھی لاتی ہے اور ہمیں کسی لیور پر سٹریس کم بھی کر دیتی ہے وہ ایک ہماری کھیل کا میدان ہے یعنی کہ کرکٹ جس سے ہر شخص پوری ان سے بھی کچھ چیز جانا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ برکات آپ نے کہا کہ نشے بات ہو رہی ہے اور آپ کہ میں گہری نظر رکھتا ہوں تو مجھے سپر بڑی نظر رکھتے ہیں آپ کیونکہ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں تو ہم اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک پلیئر ہے وہ جب کھیلنے کے لئے آتا ہے تو اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے بلکہ ہم دیکھتے بہیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک گیم کے لئے پلیئر آیا ہے اور اس کو فیزیکلی فیٹ رہنے کے لئے کہا گیا اس کو کہا گیا کہ اس نے بہت سا اپنے آپ کو اس فارم میں رکھنا ہے لیکن بہت سے کیسز ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو کے نشے میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں بتائیں گے کہ ایک پلیئر اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے بچا سکتا ہے دیکھیں یہ جو لڑکے جب پاکستان ٹیم میں پہنچ ہیں تو اس سے پہلے ہی ان کو یہ غلط عادت ہے 99% کو پہلے ہی ہوتی ہے یہ پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو یہ بچارے جس ہمبل بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں تو کئی لوگ اس قسم کے نشے کے آدھی ہوتے ہیں جس کے اندر چرس ہے جو ہماری کرکٹ کے اندر جو نشے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سگریٹ پینہ ہے چرس پینہ ہے یہ بہت زیادہ common چیز ہے اس کے دعوی جو ڈرگ ہیں ایک لڑکہ انوال ہوا تھا وہ ہمیشہ بیچاروں کی ختم ہو گئی بلکہ یہ جو لڑکے آتے ہیں چھوٹے سے بیک گاؤں سے غلط محول سے اٹھ کر تو ان میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں اور کئی لڑکے میں جانتا ہوں جنہوں نے چھوڑ دیا وہ آئے پاکستان ٹیم میں جب سیٹل نہیں لیتا تو ہمارے اپنے سپر سٹارڈ کو ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے میں ہمیشہ ہر لڑکے کو یہ کہتا ہوں کہ جنہ جب وہ چیزیں ہیں کسی اور گھر میں جا کے ہو جاتی ہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے جب وہ کوئی ہے آپ کھل کر کرتے ہیں تو پھر آپ پکڑے جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ چھپ چھپا کے کی جاتے ہیں پی ٹی پی اس کو بہت دختی کے ساتھ اس کے پر ریاکٹ کرتا مگر یہ بچوں کی دیکھیں جو بچوں کا براؤ اپ ہوتا ہے یہ ماباپ سے شروع ہوتا ہے ماباپ کو چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں وہ دیکھیں کہ لڑکا سگرٹ پی رہا نہیں پی رہا کیا وہ اس قسم کی عادت میں ہے کیا وہ سرور میں نظر آرہ ہے جب وہ شام کو گھر لوٹ تا یہ ماں اور باپ پہ پہ بلکل صحیح بل ٹیمپرنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بل ٹیمپرنگ یہ تو ایک طریقہ ہے بل کو سوئنگ کرنے صحیح جب میں چھوٹا تھا اس سکول میں اس زمانے میں بچہ جو خوش گراؤن پہ کھیلتا ہے رڑیا جسے کہتے ہم پتھر والے گراؤن پہ جو بچپن میں سارے کھیلتے ہیں وہاں آتمیٹکلی شے اور کے بعد گین ریور سوئنگ ہوتا ہے تو اس کو جو بال ٹیمپرنگ جو اس کا نام بات میں دے دیا گیا مگر ایک چلی تو یہ ایک سائنس ہے اور ایک طریقہ ہے مال کو سوئنگ کرنے کا اگر اس کو آپ ٹیمپر کریں گے ان کو تو وہ اس کنڈیشن میں آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اس میں خاص طور پر بات کریں سٹریس اور اموشنز کی ہم دیکھتے ہیں کہ گیم کے دوران اب یہ بھی ہمیں بہت نظر آتا ہے لڑائی جھگڑا غصہ ایک دوسرے سے نراز ہو جانا یہ بھی تو ایک ایٹیچوڈز ایسے ہیں جو کہ انسان کو پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ لے کے جاتے ہیں تو ایموشنل سیٹلمنٹ کے لیے پلیئرز کے وہ کیا کام کیا جاتا ہے دیکھیں یہ ہر انڈویڈیویڈیویل پر اپنا اپنا ایک انڈویڈیویڈیویل کا یہ ایکٹ ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر بیٹھیں ان کو خود پتا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے بہت سکول ہوتے مگر ایکشن نہ ہوں ایک دوسرے سے بات چیز نہ کی جائیں آنکھوں میں آنکھیں دال کر تو مزہ ختم ہو جاتا وہ جنٹلمنٹ گیم نہیں رہا کہ ایسا بارام سے سر کیسے آپ کو میری گین پسند آئی باؤنسر کیسا تھا ایسا نہیں ہوتا باؤنسر کرانے کے بعد اس کو آنکھوں میں دال کے دو گالیاں بھی دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈسٹرب کرے مگر اس میں لیمٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں آپ لیمٹ کروس ہوتی ہیں وہاں پہ سزائیں بھی ہوتی ہیں تو یہ ایک کھیل کا حصہ ہے بہت خوبصورت حصہ ہے مگر اس میں لیمٹ کو کروس نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا جزا اللہ خیر جی پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکے ایک 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 لازٹ ایڈوائز سپیشلی ایموشنل انٹیلیجنس کیلئے میں لینا چاہوں گی کہ کیسے ہم اپنے گھر میں ایموشنز کو صحیح استعمال کر سکتے ایک تو اپنے آپ کو پہچان اپنی فیلنگز کا اظہار بھی کریں اور ان کو ایڈنٹیفائی بھی کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں تعلقات اچھے ہوں گے اسٹریس آپ کے خود ہی کم ہوگی عزت نفس کو بہتر کرنا اپنے سٹریس کو ایڈنٹیفائی کر کے ان پر کام کرنا بجائے از کہ ہمت ہار جائیں دیکھیں کہ میری لئے اپورچونٹی ہے اپنی 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 خوشی میری خوشی میرا خوشی میرا خوشی بہت بہت شکری ناظرین تو لبے لباب ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمارے پاس بہت سے ایسے معاملات ہر وقت آتے رہیں گے بہت سی چیزیں ہمیں پریشان کرتی رہیں گی لیکن ہر پریشانی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ میں اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہوں اور جو کام کرنے کا ہے اس پر توجہ دینی ہے ہر چیز کا حل آپ کے پاس نہیں ہے کچھ چیزوں کے لئے دعا ہے اور کچھ چیزوں کے لئے دعا کا استعمال کرنا ہے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ